بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ پہ چھتریوں کے نیچے جاتے ہیں تو سامنے امام آزم کا نام لکھا ہوا ہے آج بھی چمکتا دمکتا ہوا ان کا کردار اور نام اپنے زمانے میں ہزاروں شاگر تھے اور آج بھی لاکھوں لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں امت اسی فیصد امام آزم کی مقلد ہے اسی فیصد لوگ امام آزم کے مقلد ہیں اور اپنے زمانے میں امام صاحب بہت بڑے تاجر تھے بہت بڑے تاجر کروڑوں کی تجارت سمجھ لیتی امام صاحب رحمت اللہ یہ یاد رکھیں جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کی مخالفت بھی اتنی بڑی ہوتی ہے بڑے ہوتے ہیں مخالف بہت بڑا ایک اور آدمی تھا آپ کی برادری کا بھی تھا قبیلے کا بھی تھا لیکن امام صاحب سے حسد کرتا تھا مخالفت کرتا تھا امام صاحب رحمت اللہ علیہ کے والد گرہ میں انتقال کر گئے فوت ہو گئے امام صاحب رحمت اللہ علیہ تین دن لوگ آئے تازیت کرنے آپ تشریف فرما ہوئے تیسرے دن جب آپ اٹھے چوتھے دن تو آپ چوک میں تشریف لائے بارم مین چوک میں وہاں بیسیوں لوگ کھڑے تھے آپ کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے وہ جو آپ کا مخالف تھا نا وہ سامنے آ گیا السلام علیکم کے بعد فوراں کہنے لگا اب وہ نیفہ سنا ہے تیرے اببہ فوت ہو گئے امام صاحب فرمانے لگے ہاں اس نے اتنا سخت جملہ کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اممے سے کوئی اور ہوتا تو یا مر جاتا یا مار دیتا سنا ہے تیرے والد انتقال کر گئے فرمایا ہاں کہنے لگا اپنی اممہ کا نکاح میرے ساتھ کر دو اممہ کا نکاح کر دو بات بڑی غلط ہے سخت ہے لیکن شریع طور پر ناجائز نہیں اس لیے کہ نکاح کا پیغام دیا ہے نکاح کا پیغام امام صاحب فرماتے ہیں میرا دل ٹوٹ گیا کسی کے ماں کے بارے میں چوکوں میں تو باتیں نہیں نہ کرنی چاہیے فرماتے ہیں میں پھٹ گیا پر میرے پیروں میں شریعت کی زنجیریں تھیں امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب اس نے دوبارہ بات دہرائی کہ اپنی اممہ کا میرے ساتھ نکاح کر دو تو فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی عدد گزرتی ہے تو میں اپنی اممہ سے بات کروں گا میری ماں آقلہ اور بالگہ ہے اگر تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو مجھے کوئی اتراز نہیں امام صاحب کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کہ میں آگے بڑھا تو میری آنکھیں آنسو برسانے لگی میں نے کہا کتنے امتحان لیتا ہے بعض اوقات انسان سے اس کا کردار اور اخلاق فرماتے ہیں میں رونے لگا اگلے چوک میں گیا ابھی میں اگلے چوک میں گیا تھا تو پیچھے شور ہونے لگا پلٹ کے میں نے دیکھا تو لوگ دوڑے آئے کہنے لگے حضور کیا بد دعا دی کیا ہوا کہنے لگے حضور جس نے آپ کو بات کی تھی وہ دھڑام سے گرا ہے اس کی روح پرواز کر گئی ہے وہ تو آڈ فیل ہو گیا ختم ہو گیا وہ مر گیا تو امام صاحب رو پڑے فرمانے لگے اس نے سمجھا تھا میں لا وارث ہوں میرا پوچھنے والا کوئی نہیں فرمایا اسے کچھ بھی نہیں ہوا بس ابو انیفہ کے صبر نے اس کی جان لے لی ابو انیفہ کے صبر نے جان لے لی تیرا صبر تو کسی کو مار دے گا پر اگر تو اینڈ کا جواب پتھر سے دے گا تو پھر تیرا مقابل مرے گا نہیں تیرے صبر کے دامن میں بڑے لوگ مر جائیں خوشادہ دلی پیدا کریں عوصلہ پیدا کریں تحمل مزادی پیدا کریں سننے کا میار بنائیں